اتر پردیش رامپور میں قریب سات دن پہلے ہوئے نابالک سے گینگ ریپ ماملے میں پیڑیتا اور اس کے پریجنوں کے بار بار پرشاسن کے چکر لگانے کے باوجود پولیس نے آخر کار تین اگیات آروپیوں کے خلاف اب جا کر مقدمہ درج کیا ہے گھٹنا تیرہ جنوری کی رات تھانا شہزاد نگرک شیطر کی ہے پہلے تو پولیس نے ماملے کو سندگ دمانتے ہوئے پیڑیت کے پریجنوں کی اور سے مقدمہ درج ہی نہیں کیا لیکن جب پیڑیتا اور اس کے پریجنوں نے زیلہ پرشاسن کے چکر لگانے شروع کیے تو پولیس نے اپنے عزت بچانے کے لیے قریب سات دن بعد یہ مقدمہ درج کیا لاپروہی کا عالم یہ ہے کہ پیڑیتا کو میڈیکل کے لیے اب بھیجا گیا ہے اور آروپیوں کے تلاش بھی ابھی شروع ہوئی ہے رامپور میں ناپالک سے گینگ ریپ سات دن بعد ہوا کیس درج بار بار تھانے کے چکر کٹ لے رہے پریجن زیلہ پرشاسن کے آدیش کے بعد مقدمہ درج آروپیوں کی تلاش میں جھٹی ہے پولیس رامپور کے شہزاد نقر میں تیرہ جنوری کو ایک ناپالک لڑکی کے ساتھ کچھ دبنگوں نے گینگ ریپ کیا لیکن ناپالک لڑکی اور اس کے پریجن کی اس درج کروانے کے لیے دردر بھٹکتے رہے اینڈ بھٹے پر ناپالک لڑکی کے ساتھ تیرہ جنوری کی رات ساموہک پالاتکار کی کھٹنا کو انجام دیا گیا لیکن تھانے میں شخیط درج کرانے جانے کے بعد پولیس نے پیڑیٹ کی بات کو غلط بتاتے ہوئے ریپورٹ درج نہیں کی اپنے پریوار کی اسمت لٹا چکے پریجن نیائے کے لیے سات دنوں تک بھٹکتے رہے بعد میں پیڑیٹ پکش نے ایز ڈی ایم شہباد کے سمکش اپنا بیان درج کروایا زلہ دھکاری کے پاس بھیجی گئی ریپورٹ اور پیڑیٹوں کی گوہار کے بعد پیڑیٹا کے ساتھ درندگی کی پشتی کی گئی ریپورٹ کے آدھار پر زلہ دھکاری نے شنیوار کی دیراتی شہزاد نگر ایس او کو مقدمہ درج کر پیڑیٹا کا میڈیکل کرانے کا نردیش دیا زلہ دھکاری کے نردیش کے بعد شہزاد نگر کی پولیس نے پیڑیٹا کے پتا کی تحریر پر تین آروپیوں کے خیراف ریپورٹ درج کرنے کے بعد ایس اوڑی کا مہلہ سلاس پتال میں میڈیکل کروایا ہاں پٹوائی چھتری کی ایک پیڑیٹا نے آج سکایت کی تھے اس سوچنا پر میں بھی اور ایس پی ساپ بھی گئے تھے مہلہ نے اور اس کے پیتا نے یہ بتایا کہ ساہزاد نگر چھت میں تو مڑیا بھٹے پر وہ کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے ان سے جو تحریر پرابت ہوئی ہے اس تحریر کے آدھار پر ابھیوں پنجھت کر لیا گیا ہے اپر بھولیز آدھکشک آرون کمار سنگھ نے بتایا کہ پٹوائی تھانا کشیتر کی ایک پیڑیٹا نے شکایت درج کی تھی واردات کی سوچنا ملنے پر ہم موقع پر پہنچے تھے پیڑیٹا اور اس کے پیتا نے بتایا تھا کہ شہزاد نگر کے بھٹے پر وہ کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کی کی گھٹنا کو انچان دیا گیا ان سے حاصل تحریر کے آدھار پر کیس درج کر لیا گیا ہے پیڑیٹا کو میڈیکل کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور ویویچنا کی جا رہی ہے تین اگیا کے خلاف دارہ تین سو چھتا ڈی میں مقدمہ لکھ پھی لیا گیا ہے ایک لکھت تحریر بھی اس سمیں انہوں دیا تھا جو اس سمیں دھانا پر بھاری نے روج نام چام میں سامل کر لی تھی چونکہ اس سمیں انہوں نے کوئی بات اپنے ساتھ کوئی ابراد ہونے کی سوچنا نہیں دی تھی اس نحنے ابھیوگ نہیں پنجکت ہوا تھا آج جب انہوں نے ابھیوگ پنجکت ہونے کی سوچنا دی اور اسے تائید بھی کیا انہوں نے ریٹن دیا تو تدکال ابھیوگ پنجکت کر لیا گیا کیونکہ انہوں نے مہیلہ سے سمبندت ماملہ ہے اور میڈیکل کر دیا گیا ہے ویویچنا کی جا رہی ہے جات لوگوں کا بطا لگایا جائے گا شاچ کے کرم میں پوریت کاریوہی پورا کر لی جائے گیا پورے ماملے میں پولیس کی کاروائی سندگد رہی ہے بیڑیتہ کے بیان کے بعد بھی کیس درج نہیں ہو پا رہا تھا یہی نہیں پولیس نے آروپی کو ہی جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش بھی کی صاف ہے پولیس اس ماملے میں لیپا پوتی کرنے کی کوشش کر رہی تھی اگر زلہ پرشیہ حسن نے اس ماملے میں سنگیان نہیں لیا ہوتا شاید اس ابلا کو پھر نیائے خرقز نہیں ملتا رامپور سے فہیم خان آر نائن ٹی وی اتر پردیش اتراخن علی گھر میں ایک سر پھرے نے چاکو مار کر ایک محلہ کو بری طرح سے زخمی کر دیا چاکو بازی کی یہ خٹنا میں محلہ کی دو بیٹیاں بھی چپیٹ میں آ گئی گمبھی روپ سے خائل محلہ کا علاج جاری ہے اور جانکاری کے مطابق پرانی رنجش کی وجہ سے سر پھرے نے چاکو بازی کی خٹنا کو انجان دیا آروپی یوک پولیس کی حراست میں ہے اور پولیس اب خٹنا کی چانچ میں جٹی ہوئی ہے علی گھر میں چاکو بازی سے خڑکمپ محلہ کے سر اور بیٹ میں چاکو سے وا سر پھرے نے چاکو سے حملہ کر محلہ کو کیا خائل حملے میں محلہ کی دو بیٹیاں بھی خائل پرانی رنجش کی وجہ سے چاکو بازی آروپی کو پولیس نے گرفتار کیا اسپتال میں کم بھی روپ سے خائل یہ محلہ ایک سر پھرے آدمی کی شکار بن بیٹھی گھر میں آرام سے بیٹھی اس محلہ کو ذرا بھی انتاظہ نہیں تھا کہ پل بھر میں ہی وہ ایک سر پھرے آدمی کا شکار بن کر رہے جائے گی سر پھرا محلہ کے گھر میں خود چیت کے بعد ہی تابر کی چیک پکار کے بعد گھر کے باہر بھاری ماترہ میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی جیسے ہی خون سے لطپت محلہ کو چھوڑ کر سر پھرا یوک باہر نکلا لوگوں کی بھیڑ نے اسے پکڑ لیا اور اس کی چمکت دھنائی کا ڈانی آروپی یوک کا کہنا ہے کہ اس کے پریوار میں اس خائل محلہ کی بہت زیادہ دخل اندازی ہے جس وجہ سے اس کا پریوار برباد ہوتا جا رہا تھا اس بات سے آہت ہو کر اس نے محلہ کے اوپار جان لیوہ حملہ بھول دیا گھائل محلہ کی بیٹی نے بتایا کہ سر پھرا یہ وقت ماں کے کمرے میں جا کر چاکو سے حملہ کرنے لگا بیچ بچا میں اسے اور اس کی سخی بہن کو بھی چوٹے آئیں مرمہ برطن میں، ممی اندر لیکن تھی بابا کو لیکھ کر اور میل بھین لیکن تھی بیٹھ رہا تو اندر کو گیا بیٹھ بات کر رہا تھا ان سے ان سے ایک امسوس کی چککو نکال کر ان کے مارنے شروع کرتی سر میں ماریں بہت جگہ اور کرتن میں مارے ہیں میر کو آواز آئی ایک جم سے تو میں اندر بھاک کی جائی تو امسوس کو دیکھا ممی امسوس کے ہاتھ میں چککو دھا بھٹ پڑا اور پھر میں مہین اس حملے میں کھائیل مہلا کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ گھر پر کمرے میں اندر تھی اس کی بیٹی باہر برطن مانج رہی تھی تب ہی یہ یوکھ آیا اور اس نے تابر تھوڑ چاہوں سے بار کرنے شروع کر دیئے اسے سمجھ میں نہیں آرہا کہ مجھ پر حملہ کیوں کیا گیا گھر میں لیٹی وہ گھر میں آیا میرا پاس بیٹھا اس نے گھر میں کھوٹا تھا گھر میں کھوٹا تھا اس نے مجھوں میں چاکو چاکو بجا دیا یہ کون گھر کو کون آیا تھا کیا نام ہے آدمی یا گزمدر نام ہے اس نے کل کہا کل گولی چلی ہے وہاں پر رہتا تھا اچھا پھر تو کیوں آیا تھا اور آپ کو کو مارا رہا تھا کھائیل مہیلہ کا اپچار میڈیکل کالیج میں فلحال چل رہا ہے آروپی یوک سے پوچھتاچ جاری ہے وہیں کھائیل مہیلہ کے پریجر تہشت میں ہے علاقے کے لوگوں میں بھی اس بات کو لے کر کافی آکروش ہے پولیس اس گھٹنا کی فلحال تو جانچ میں چھٹی ہوئی ہے آروپی فلحال پاریواری چھگڑے کی بات کہہ رہا ہے لیکن پولیس کی پوچھتاچ کے بعد ہی حملے کے صحیح صحیح وجہ کا پتہ چل پائے گا دن کی شروعات ہوتی نہیں کہ ہتیا کے خبر ہر کسی کے آنکھوں کے سامنے رہتی ہے امبیٹکر نگر میں ایک یوک کی نرمم طریقے سے ہتیا کر دی گئی سر کو ہیٹ سے پیٹ پیٹ کر لہو لہان کر دیا گیا کیا ہے یہ پوری بارداد ریپورٹ میں جانئے یوک کی پیٹ پیٹ کر ہتیا سر پر ایٹ سے کیے گئے کئی وار گھر کے پاس ملی یوک کی لاز لوگ اپنے گھر سے زیادہ محفوظ کسی اور جگہ کو نہیں مانتے ہیں زرہ سوچیں اگر اسے کے گھر میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تو کیا ہوگا لیکن یہاں سوچنے والی نہیں بلکہ وشواس کرنے والی بات ہے رات کے اندھیرے میں شاتر ہتیاروں نے خون کی ایسی کہانی لکھی کہ یوک کو اس کے ہی گھر میں ایٹ سے پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا آپ پرش پر جس بے جان شریف کو دیکھ رہی ہیں دراصل یہ بہی یوک ہے جس کو نیند میں ہی کچھ شاتر ہتیاروں نے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے موت کی نیم سلا دی یہ پوری واردات امیٹکر نگر جلے کے کیچوچا درگا کے تکیوہ محلے کیلئے ایسا پراتھک واردات سے کیچوچا میں سرنسنی پیل گئی آج بسخاری کے کیچوچا میں ایک سرفراز نام کے بائیس ورشیر نبی اوٹ کا ادبانے مکان میں شو ملنے کے سوچنا پر پولیس کو سوچنا پر پولیس نے پتال پہنچ کر اپنی شاندن شروع کی اور یہ دیکھا کہ لڑکے کے سر پہ چوٹ پہنچا کے اس کی حتیہ کا معاملہ پر کیچوچا درگاہ کا نیوازی یوک سرفراز اپنے گھر میں سویا ہوا تھا سرفراز کی خر کے سامنے ہی خون سے سنی ہوئی اس کی لاش میں لاش کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی حیران دھے گیا سرفراز کی سر پر ایٹ سے کئی وار کیے گئے تھے اس کا شریر خون سے پوری طرح لطپت تھا اتنا ہی نہیں ہتیاروں نے سرفراز کو کچھ دور تک گھسیٹا بھی تھا آخرکار اتنی نرمم ہتیا کی وجہ کیا تھی اس کا بھی تک خلاصہ نہیں ہو پایا ہے امیت کا نگر سے منیش شرما آر نائن ٹی وی اتر پردیش اترا خل ادھر فروز آباد کے ٹونگلا میں ایک وکیل کی سندگ دپری ستیٹیو میں ماؤس سے خڑخم پومچ گیا وکیل کا شب خرمے آندھے مو پڑھا ملا اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی پولیس نے ڈاک سکویڈ اور فنگر پرنٹ ایکسپرٹس ٹیم کو بلا کر جانچ پرطال شروع کر دی ہے پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے بعد ہی یہ صاف خوش سکے گا کہ بزرگ کی موت کیسے ہوئی ہے پیروز آباد میں وکیل کی سندگ دپری ستیٹیوں میں موت گھر کے اندر خون سے لطپت ملا شب ہتیا کی جتائی جا رہی ہے آشنکار گھٹنا سے علاقے میں ہر کمپ کمرے میں ملی ٹوٹی چوڑیوں سے گہرایا رہیسیو کیا ٹوٹی چوڑیوں سے پولیس پہنچے گی قاتل تک یہ تصویر ہے ویروز آباد کے ٹونڈلا کے چوہتر سال کے چنتہ منی جین کی جن کا شب ان کے خرمے ہی آندھے مو گیرا ملا پیشے سے وکیل چنتہ منی جین کے سر سے خون نکل رہا تھا ان کے سر پر گہری چوڑ کے نشان تھے سندگ دہ پاریس ستیوں میں ملے شف سے علاقے میں ہر کمپ مچ گیا ہر کسی کے من میں یہی سوال ہے کہ آخر ورد وکیل کی ہتیا کس نے کی آخر کیا وجہ رہی کے وکیل کی ہتیا کر دی گئی چنتہ منی جین کے پوتر پرشاند جین پونے میں پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں ان کی دونوں بیٹیاں دیتی جین اور ندھی جین نے بھی شادی کے بعد پونے میں ہی رہنا شروع کر دیا رویوار شام ان کی چھوٹی بیٹی ندھی کا خون ان کے پریشت انوراق شرما کے پاس آیا ندھی نے بتایا کہ وہ اپنے پیتا سے بات کرنے کے لیے دو دن سے کوششیں کر رہی تھی لیکن ان کا موبائل بند تھا ندھی کے کہنے پر انوراق ان کے گھر پر گئے تو چنتہ منی جین گھر میں مرت عوستہ میں پڑے ملے یہ دیکھگار خبرائے انوراق سیدھے تھانے پہنچے اور پولیس کو پوری گھٹنا کی جانکاری تھی گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی پولیس اور ٹونڈلا میں رہنے والے ان کے رشتے دار بھی چنتہ منی کے گھر پر آ پہنچے کچھ ہی دیر میں ایس پی سیڈی پربل پرتاب سنگ بھی موقع واردات پر پہنچ گئے انہوں نے فنگر پرنٹ ایکسپرٹ ٹیم اور ڈاک سکوائٹ کو بھی بلا لیا پورے کھر کی سگنتہ سے چھانبین کی گئی اس دوران پولیس کو شب کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا ملا الٹے پڑے شب کو سیدھا کرنے پر پولیس کو چنتہ منی کے سر پر گہرے چوٹ کے نشان بھی دکھائی پڑے سر پر خون بہ کر سوک چکا تھا کمرے کے پاس ہی ٹوٹی چوڑیاں اور آپ پتی جنک سامان ملنے سے ان کی ہتیا کیجانے کی آشنکہ ظاہر کی جا رہی ہے اس ماملے میں ایس پی سیڈی پربل پرتاب سنگھ کا کہنا ہے کہ ماملے کی جانچ جاری ہے اس کے بعد ہی کچھ تتر سامنے آ پائیں گے کہ ابھی تک جو ہماری جانکاری میں آیا ہے یہ چوٹر رشے شریعہ چھنٹا مڑی جین ہے جن کی سندگ پرسیت مرتی ہو گئی ہے جو پرسیتیاں ہیں ان کو دھیان مرتی ہوئے ڈیڈ بڑی کو کبجے پولیس لیا گیا تحت پوست مانٹر کے لئے بھیجا جا رہا ہے ان کے سب بھی پرواری جن الگ شہر میں رہتے ہیں پناہ میں ان کو کال کیا جا رہا ہے شہر کو دیکھنے اور گھر کی تلاشی میں ملے سامان سے پولیس نے سندگت موت کو ہتیا مان رہی ہے حالانکہ ہتیا کس نے کی اور کیوں کی یہ تو جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن اس موت سے جہاں علاقے میں ہر کم پمچا ہے مہی اس پورے ماملے نے پولیس کی نیند بھی اڑا کر رکھ دی ہے ادھر ہمیرپور میں سرعیام گوری کانٹ سے پورا شہر دہل اٹھا بچوں کے بیچ ہوئے بیوات کے بعد ایک خاکی داری نے سرعیام گوریاں برسائی اس گوری کانٹ میں چار لوگ خائل ہو گئے خائلوں کو پھر علاج کرانے کے لیے اسپتال میں بھرتی کروانا پڑا پولیس واردات کی چانچ پہ جھٹی ہوئی ہے سرعیام گوری کانٹ سے دہل اٹھا پورا شہر سرعیام گوری کانٹ میں چار لوگ خائل بچوں کے ویوات میں چلی کولی ایک ایک آر اوپی یوپی پولیس کا سپاہی آر اوپی کی تلاش میں پولیس نے کی ناکے بندی ہمیر پوریس ایک پکش ایک پکش کا آر اوپ ہے کہ دوسرے پکش نے تمنچے اور فرصہ لے کر ان پر حملہ بھول دیا حملہ وروں میں ایک ارشاد نام کا شخص بھی بتایا جا رہا ہے جو سپاہی ہے اور اس کی پلی بھیت میں تیناتی ہے بیڑی سپاکش نے سپاہی پر تمنچے سے فائر کرنے کا آر اوپ لگایا بچو بچو میں جھگڑا ہو گیا تھا ہم بچانے کے لئے گئے تو وہ پلاننگ کے زیادہ آکے سب ہمار پیر کرنے لگی کوئی لاتی لیے تھا کوئی فرسل لیے تھا پولیس میں انہوں نے تین چار پھائر کیے کس نے رو جن رو جن کہاں کہیں رو جنیا مہن لگا ہے رو جنیا مہن لگا ہے پولیس میں اس نے پھائر دو تین ٹھو کر لیے ایک آر اوپ کے بچانے چلی گئی گولی چلی ہے ہاں گولی چلی ہے تین چار پھائر کیے اس نے تو اپنے آپ کو گنڈا بھی بہت بڑا مانتا ہے آپ کہاں کی ہم بھی زمیہ مول لگے ہیں گولی چلی ہے بچانے چلی ہے ہمیں بچانے چلی ہے ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا ڈکڑا کبھی مورا ہے ہمیں کھوٹے چھوٹے بیٹوں بس وہ بہر لوگ 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 کہ آئے آئی نہیں ساڈ اگر ساڈ نے گولی چلی ہے وہ سب ہمارے ساڈ آتھ کونے یہ ساڈ پولیس میں حبیر موسی نلرکا حبیر موسیقی 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 موسیقی